موسیقی 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 ملدت جا فریدی بلندی درجات واسطے پھر بھی سلوانتی نجات ہندہ بشریت حضرت ولیہ سردی آمادو سلامتی واسطے پھر بھی سلوانتی ملدت جا فریدی بلندی درجات واسطے پھر بھی سلوانتی ملدت جا فریدی بلندی درجات واسطے پھر بھی سلوانتی ملدت جا فریدی بلندی درجات واسطے پھر بھی سلوانتی ملدت جا فریدی بلندی درجات واسطے پھر بھی سلوانتی ملدت جا فریدی بلندی درجات واسطے پھر بھی سلوانتی ملدت جا فریدی بلندی درجات واسطے پھر بھی سلوانتی ملدت جا فریدی بلندی درجات واسطے پھر بھی سلوانتی ملدت جا فریدی بلندی درجات واسطے پھر بھی سلوانتی ملدت جا فریدی بلندیدی درجات واسطے پھر بھی سلوانتی موسیقی 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 محمد وعالی محمد 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 نفس رسول غوج بطول مولود کعباء اسلیند پاپاء اللہ غلیم مولا علیم اصحاب دے مجمع چبائے کے حسنین دا بابا لوگا کو زندگی دے گزارن دے طریقے سمجھے زیر سارے دن دی مجلسے تھک مائنا فطرت انسانی ہے البتہ ازین اٹھ گھن کے آئے کرو مجلسے جو مجلس ستی ہوئی فکر دے بیدار کرنے اوہ حالات زمانہ کلو متصر تھی جیڑ دل موت کلو غافل تھی رجنہ انہ کو موت واسطے امادہ کرن حسینیت اوہ صاحبو الحمدللہ عیدالاللہ جو کوئی نہیں کوئی بولے کوئی نہ بولے دیروں میں یا تھوڑے میں اصلا ایک شریف فریضہ سمجھ دے آئے اور ذمہ داری سمجھ دے آئے وہ چونکہ اللہ موقع دیتا ہے چار بندے انہان خطابنا تکم از کم جڑے نفس موت کلو غافل تھی کے ستے ہوئے تھے سبین علید مرید انہوں کو تھوڑا جا بیدار کر آؤں جو علی علی موت کلو غافل نہیں ہوں گے تیار ہوں گے میں موضوع پسند ہوگئے تھے ایک سلوات سپو دے میں موضوع شروع شروع انہیں ڈیلی ڈیلی سلوات پہ پڑھ دے ہو فضائل تا میں نے یہ لیدیں شروع کی امامت ایک منصب ہے امامت ہکوہدہ ہے امامت ایک ذمہ داری ہے اللہ نے چند ہستیاں زمین تے بھیجیاں جڑی مخلوق خدا دی ہدایت کر کے جہنم کلو بچے دیاں تے جنت کا راہ بھیجے دیاں انہیں ہستے ہیں جو ہکلک شبی ہزار پہ نمبر آئے ہیں انہیں نے بھی اکام آئی مخلوق خدا کو شیطان دی جال چو پڑھ کے علی دے نال شامل کرنا علی دے علی دے یار ہکو دے کمی وائی جو لوگا کو شیطان دی جال کو نو پڑھ کے جہنم کلو بچا بڑاں تے جنت کا اسے کچھ آئے ہیں یہ منصب ہے ایک ذمہ داری ہے ایک اولی بیندے بیٹھے نا صحاب اٹھائے کے فرمائے بیٹھے دنیا والے دنیا چل چلاؤں کا نام ہے دنیا مستقل راڑ کی چاہت نہیں فرمائے جو جی اللہ کی کہنے جو دنیا تے زندگی گوی آگر میں انہا گزائے نہ کرو اپنے آپ کو موت واسطے تجار کرو انہا سکی الناسوں میں آمون اذا ماتا فنفتہ ہو تو موت کل غفلہ تنم رسکر ہے موت پہ لے تم غافل کرو دی مو غافل ہے جو موت سے غافل ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے مردوں کو بھی دیکھے ہیں اور موت کا انکار بھی کرتے ہیں تیرے پہ بندہ کیا ارادہ کی جیلیہ میں نے کہا رات ایکسیڈنٹ ہو گیا جوان ملاش آ جائے اوہ میں یہ تھوڑا جی اچھا ہوں گیا حمیر المحمد نے برمین ما اکثر العبر وا اکل الاعتبار مقامات عبر تو بندہ زیادہ دیکھتا ہے لیکن عبر پہ خود حاصل کم کرتے ہیں اقلاع دیواز سے کہتا ہے بڑا فریشان ہو گیا جی ہو جی بڑا حدثہ ہو گیا جی جوان آ بیچارتی موت واقع ہو گئی ہے اوہ جوان بھی موت کیا پیدے بیداری لازتے کافی ہو گیا کہ اگر وہ بندہ جوان آ کہ انہوں کے موت آئی ہے انہوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ موت آئی ہے کہ انہوں نے چندہ بنا ہے ترکا فردہ موت آگئی ہے ایک مہجر زندگی گزاری ہوئی تھا کیا میں اپنی موت واستیجر تیاری نہیں کرنی ہے حضور فرمینے مسکین ہے آدم کا بیٹا بیچارے لوگ ہیں دنیا جی بدن مغافل جی میں ایسا مرنا ہی کوئی تھا صاحب وہ موت آنی بھی ہے آج یہاں تو ساڑے بچے ہی جوان نہیں تھے آج یہاں تو میں پودروں کی شادییں کرنی ہیں والوں نے یہ اولاداں بیکھنی ہیں انہوں نے ضعیفوں کو بیتا ہے جڑے اولاداں تھی بیتے ہیں انہوں نے جواناں انہوں نے کہاں جاں شادی کی تھی نہیں کہ موت پسو سکتا لیا جنہوں نے بھرمینے فرمینے میں مسکین ہوں اپنے آدم آدم دا پودر بھاٹا مسکین ہے یہ کہ مات موسکین کی نہیں اتنا بیچارہ ہے کہ اسے اپنی موت کا بھی علم نہیں ہے کہ کہاں مدمرنا اپنی بیماری ہیں تو پتہ نہیں تو اٹھنا پھر دا ہوتا ہے تو یک دم ڈاکتا واقعہ تو بلٹ کیم سر تھی گئے فرمایا کہ اتنا مسکین ہے کہ اس بیچارے کو اپنی بیماریوں کا علم نہیں ہے فرمایا کہ مکتوب العمل سب سے بڑی مسکینی یہ ہے کہ جو کرتا ہے لکھا جاتا ہے نیکی کریں گے لکھانا نے فرشتے موجود ہیں جو مرائی کریں گے لکھانا نے فرشتے موجود ہیں فرما کتنا بیچارہ ہے جس کا ایک ایک سانس لکھا جاتا ہے جنہیں ایک قدم لکھا ہوئے ہیں آنکھ لیکھ کے تو ہوئی فرشتے لکھتے ہیں ہاتھ اٹھے تو ہوئی فرشتے لکھنے تیر دورے تو ہوئی فرشتے لکھنے اور بڑی بہ بڑی بات یہ ہے کہ مَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ غَرَّةٍ خَيْرِيَرَا دنیا جو کوئی کریں نہ ہے وہ اتھائیں نہیں نہ ہے فرمایا جو جو کرے گا وہ مرنے کے بعد دیکھے گا مَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ غَرَّةٍ خَيْرِيَرَا جو رائے کے دانے برابر نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی کو نیکھے گا مَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ غَرَّةٍ شَرِيَرَا جو رائے کے دانے برابر برائی کرے گا وہ اپنی برائی کو بھی دیکھے چونکہ لکھی نہیں کہانی مولا برمجن چار نے زندگی ملیئے فَخَالَتُ النَّاسَ مُخَانَتَتَن اِن مُتْتُمْ مَا آمَتَوْ عَلَيْكُمْ فرمایا مَحَلِ عَلَيْنَال اپنے رِشْتِ ذَارَ نَال اپنے اکربا نال اے بھی سوئے جد کی گزار جو اگر تو زندہ رہے تے کو دیکھ رواز تے لوگ سکھے رہے فَخَالَتَوْ عَلَيْكُمْ اگر مَا وَنْيَنَا لوگ تے کو جاہد کر کے رون لیں اتنا دن ایسا ہو اتنی تیرے نہ لوگ محبت کریں دے ہوئے تیری موت تے سوئے تیری محلے تیری اولاد تے نہ رون لیں جو ادا ایدہ جلدی بنیان دے قابل کو رویہ دائیں فَمَلْيَسْتِ عَلْمَوْتِ مولادو زنجوا جو موت تے تیاری کرو طریقہ کیا ہے کیویں موت تے تیاری کرو فَرْمَا بِعَدَاءِ الْفَرَائِمْ وَجْسَنَا بِالْمُحَرَّمَاتِ دُوچی رنال موت تے تیاری کرو اللہ دا واجب سامنے آوے دا ہو تو چھوڑے دے اللہ دا حرام سامنے آوے دا ہو دے قریب نہ ہو بدقبرا ہوئی نہیں جو موت کو ہڑے ہوتے آقوے یا تُسر موت تے لیں فرمایا کہ ایک ترین طریقہ ہے موت تے یاد کرو جو قبرستان اچھ گئے تھے میرے ذہنے گھنائے کرو او جوان او مالدان او نفیس لوگ موت تے مٹیوں تے بانا پسندنن کریں دے موت تے تلے دفن فی گئے ان کے لوگ انہیں کبرتے کردے گئے جو نے کہا مٹی تے بانا پسندنن کریں دے ہم مٹی تے تلے دفن فی گئے انہیں کو لے کے تأجب کی تا کرو اگر اے مٹی تے لے دفن ہیں انتہ کال میں اے مٹی تے زیند مانا ہے لما رجع من السفین نحجر بلگا لگر سفین تو امیر کائنات واپس آئے فَأَشْرَفَ بِالْقُبُورْ بِزَاهِرِ الْقُوفَى عِلِي قُوفَى دِنَا قَبْرَ جَعَا کے خُطْبَى دِنَا تو سب صلوات پڑھو دبا علی مولادا خُطْبَى صُرح فَرْمَا یَا أَحْلَ الْوَحْدَى اُتَلْحَائِدِ مَقَام دِسَمْنَا لِي یَا أَحْلَ الْغُوبَتْ اُمُسَافَرُو یَا أَحْلَ تُرْبَتْ اُخْحَاقْنِ شِنُو انتم لنا فرق اُنصابِ تُسَحْسَادِ قُلْ پر لے تو رونے والے مَنْ نَحْمُ لَكُمْ تَبْعُنْ لَاهِ اَحْلَ تُوڑے پیچھو تیاری کر کے آن دے پہا فَرْمَا أَمَّدُ تُوْرُو فَقَدْ سُوْكِ نَقْسِ اوہ جو مغل بنایا رہے مکان بنایا رہے انہیں تُوڑے غیر آباد ہو گئے انتوڑا فاتح اپنا نواستہ تیار اَمَّلْ اَمَّلْ اَمَّالُ فَقَدْ قُلْسِ مَا پھر امیر المومنین نے اصحاب والے پاس توجہ فرمائی اَمَّالَ فَرْمَا أَوَّذِنَا لَهُمْ فِي الْقَلْامُ اَغَرْ اِنَن بُولَنْ دِلْ جَازَتُ وَعِالَ أَخْبَرُوْ مولاد ربعن اگر موت کو یاد کرنا انہیں اہ کب واہترین طریقہ ہیں جو زیر جیئے سے اپنا کفن تیار کرتا ہے کفن کو صدو کے جنرد چھوڑتے ہیں لیکن کفن کو چاہ کے بٹھا کرتا ہے کفن کو ڈکسے دیکھ موت یاد آسی موت یاد آسی دیکھ موت تیاری دبوں کا مل سی سرکاب ہم نے کل ما نظر علی کفن کو دیکھے گا ایک ایک نگاہ کے بدلے میں ایک ایک نیکی تیرے نامر عمال میں لکھئے گا موت بڑا بندہ ہے تاریخ دا فارسی و نسل ہے ساری زندگی رسول نے خاننا نہ گزار چھوڑی سے اور اتباع رسول چتنا حدہ نکل گئے جو رسول نے اپنا پائے گا سلمانو منہ اہلاللہ سلمان ساڑھی ہے لوگوں میری امت کا سلمان دیکھنا چاہتے ہو تو میرے سلمان وَسَلْمَانُ وَمَحْرُ اللَّا يَنْفَرْ فرمائے سلمان حکمت پہ ہو سمندر ہے جی جدو چھا کنارہ کوئی دی اتنا بڑا نیک اور پار سابند ہے میں حیران ہوئے شیخ عباس کو ملی دن مدین دا گورنہ رہ لیکن تنخواہ نہیں گن جا مزدوری کر کے اپنے کھانے دا اعتمام کرے دا خاکان غلامے میں جولی سارائی آخری قیمائی سلمان اللہ میں پریشان تھی کہا میں توسے ہاں کہا توسو جو ایرانی نہ توڑا کو رشتہ دار نہ توڑا کو خاندان نہ توڑا کو خاندان نہ توڑا کو خاندانی بیرامائی جو کوئی ہے مولا اتھے مدینے جو توکو موت آونے توکو غسل کاؤنڈے سی توکو غسل کاؤنڈے سی رسول کو دیتا توکو غسل کاؤنڈے سی تفن کاؤنڈے سی بیرامائی بیرامائی توکو غسل کاؤنڈے سی جو رسول کا دیتا خاندانہ جو تعلی ہے جو تمولا امیر جو رسول کا وہ سلطفہ کی تھا کہ توڑی وفاق تھی نہیں کہ یہ مدین ان کے محلیبے تھے مدینے کیا تیرے کے نامے چلی یا سی انہی اکھے جات پا کے فرمین انصاف کارو اگر علی منہ بردے ہو میں نے سنانیوں نہ رہے میں کو علید امامہ تفیدہ کیا لکا اگر میں نے آپ اگر میں نے موت جلی علی منہ سنانیوں نہ تھی رہے میں کو علید امامہ تا آنکرہ پیدا لکا اگر میں نے جو لئے روح پرواز پر کے میں اکھی بند کی تھی ہاتھ لمبی کی تھی اگر جیگہ میں فارج تھے سلمان میں موہ کو بند کر کے اگر کو بند کر کے میں نے تاجر دی ہاتھ نہیں نہیں میں نے چھہتے دروازے تھے حسن ہے نباب علیہ کیا ہے موڑا یہ تو میرا سلمان ہے کائنات میں جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے سلام کیتا ہے رجل ہاتھ میں لمبے کی تھی ہاتھ کڑے تھی گئے یہ اکھی میں بند کی تھی ہاں نکھی کھل گئی میرا موہ میں بند کی تا لب متحرک تین سلام دا جواب دے کے فرمین مومنہ دا امیر میں نو کر دا سلام میں احران ہوں علی فرمائے پانی بہر میں سلمان کو اپنے حد تھا نالا گھو سبھے کتنا خوش کشمت ہے بندہ جے کو گھو سبھے علی پہ لے پانی بنا گھو سبھتے اگلی گھو سبھ تو فارغ ہو کہ ہنود کی تھی ہنود کو فارغ تھی کہ فرمین کفن کے نام میں سلمان کو کفن دے ترائے کپڑے کفن دے مکمل بھین تو سرکار برمین امامہ کہنا وہ میں سلمان کی دستار بندی کرا خدا کا سب میں تحیران ہویا جملہ پڑھ کے ویدہ امامہ سامڑے ویدہ سرکار سلمان نے اجزید جملہ لکھویا وقفتو علا کریم بلازاد لقمان امت سلمان اپنے امام میں لکھی ودا میں اپنے کریم نزبان کے دربار میں جا رہا ہوں جبکہ میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے مانے امت صحابی رسول خاندان نبید غلام مدیئ ماز لیکن اجزید نائے وقفتو علا کریم بلازاد ویدہ اپنے کریم نزبان کے دربار میں جا رہا ہوں جبکہ میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں علی برمیدر خاکان کلم دواد کینا میں سلمان جملے کو مکمل کلم دواد آئے تلو فکرہ لکھنے ہم نزاب الشیع الالکریم اکبر الشیح شیح فرمائے امر سلمان جب تُج جیسا مہمان ہو اس کریم جیسا میز مان ہو سفر کے خرچ کے لئے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اس قسمت ہے ایک اللہ دیزا کو امام دیتا ہے میرا یتیم پڑھونے غریب نمی عربان دیو گان مستان ہے ایت اللہ بیش ریب شیع فرمائے دنیا پتہ نہ ان جو ساڑھے گھر کھانے دیو اللہ لکھوڑ دو اللہ لکھوڑ جنازہ چوہ ہے دھی اندھے ویڑا ساڑھا امیر بابا ساڑھا امیر بابا لوگ اندھے گھر اچھ ویڑا آئی آئی تو شراغ لکھنے مجھے دباب خود فنکر کے واپس ویڑنے نظار اللہ البچھ اندھے اکھی تو نبی 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 بیڑا رون رہی پہ زیادہ پہ کہ دیکھیں کریم کہ دیکھیں شکیل کہ دیکھیں لوگ انہمیر بابا سرچا کے حسن جھولی ترہ کہ پر ویڑنے کریم کو یاد کر کرو کرو کریم ادھا جو ہر روز آدھا لکم توڑ توڑ مجبور جائے گھو سلا آپ دیں میرا لباس آپ پت لے دا یاد نال بے کیادا کا خدمت کمی اللہ ماف کریں جمع سننے پیر حسن اچھے رون فرمہ نام بند امیر میرا بابا علی مجھ تیش رہی لباس بدل بابا نراز تھی گیا فرمہ نراز نہیں تھی میرا پیو مجبور پڑ نہیں میرے باب انہوں ضرب لگ دی میری بہین بہین رو پیان ایسے لکھ میرا لکھ میرا لکھ بسم لکھ وہ یہ گا غیرت من نینا ضرب جو لگ یہ سرزخمی اعتداری خون رنگین تھئی اتنا سہارا بیتا ہے وقائے والا واد سالا لکھ رہے جانا کہ ہر دیں نیدے حسن دیں 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 کچھ چھ دیں کیوں وہ زخمی آلت اندر کیم ایسے فرما دن تو جان نائے ماری آلی آلی کتنا پیار ہے مار زخمی آل ماری دی ورد کرنے فرما دن حسن ماری غیرت غیر رنی کرنے دی صحابی دی کند دیں رو ورن دیا آج 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 کچھ دیں رو ورن باگ شاہ مرل گیا کو جن ایتر ورد اصلا کر سکتا جو صحابہ دک نا دے آلی اگر رو ورن دیا آج جو کس فران نجف تو فاجد سب اللق بدم آس جو غیر چادر پی دیکھ دی تی دیکھ بی آئی حیاء کرو باڑے نبی دی آلی اللق دین آلی ایتنا دور نہ کرو مذہب اہل بیت کہیں لکل اللق سوچا کر اور مہت آج ہی نہ تی 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 رو مہت کاف یہ کہیں لکل اللق سوچ جو باز آر گئی باز آر مدہ نمازی اگر شیخ مفید نہ لکھ دینا تو میں تنہا ہی نہ پڑھ دا آخری جو ٹائم آئینہ تہلی رنن فترہ خوشہ بابا روندہ فرمدہ میری آلیہ خوشہ دو دی سامنے آئیے کیوں دھی دو لیک کے رننہ ہیں دھی بابا بابا کر کے جل جمائی پاکہ دی کہنا نرو رمدہ زخمی بابا بابا روندہ کیوں ہیں فرمدہ جیدہ نہیں تیری ماں تو نہیں مرے دے لے چکھائے شاہی بھائے ضرور اظہار کرے نامن آخری جو ٹائم میں دھی بابا مانگ فرمدہ مرے دل چاندہ ہے بہت سامنے قرآن پڑھ دی قرآن کھلایا ہے صورت مریم لی ستویں آئے تلید دھی پڑھئے یہ حد کم بڑھ لکے قرآن بڑھ لکے دیدہ سرچم کیا دا ہے دنے پڑھ دی رو کہا دی بابا آشمیت سے مرے قرآن پڑھ دے بابا مانی سرمانی علی اچھا روندہ دھی تیری دیگہ لجبر اپنا کہا دی روندہ کیوں ہو یا دی جید قرآن میں پرزک دی اللہ جانے سی اللہ کی تخطبہ کی مرے قرآن پڑھ نہ سوکا دیتا ہے سننا سوکا لیکن یہ میں ضرور آنا ساری غیرت مند قومے جنہ میں چادر دنہا کی دن جوانا دی ہنجی کو چون سو سال بعد چادر دنہا ہوئے جوان فس پہنے ہکر واس پہنے ہیں میں اتھیا دونا پہلک ایک عقیدت تعلق ہے چون سو سال بعد کہے لفت ہوئے چادر سوئے تیری ہائے نہیں کل گئی تو اللہ میرے سر سے لکھ یہ چاہتر رانگی دیتی ہے نا وہ تیتری سال روم ہے تیتری سال سجاد روم ہے جو چاہتر رانگی جو کوئی کچھ یہ بولا مہر تقلیف کی تھی ہوئی چھٹا 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 کر کے آخر میں کچھ حرام کھا گئی شاہ بردہ بھی بیادتی ہے امام آخر سادر بھی ہے اور سادر اتنا ہوں جو باہر جو شینی تھی شمر نکو پرسے سبر کی تست اکبر در نیزہ نکلے سبر کی تستیر سبر کی تستیر لیکن دو غیرہ کے معاملاتی جو جائے آئندی تھے سجاد جائے صحابر موت منگی پہلا موقع جو نیارہ محرم علی دیدھی کھلے اٹھ کو لگتی ہے پڑھا لائے پر دل لگتی جیے ابباز بھولے بھولتا میں بیانہ مزار نمیتی کرو ابباز مر گئی علی دیدھی پھلکو ماللہ اگرانہ مل دل لگتی جا ہے علی دیدھی جو ہاں ٹھوٹے اجل کو ملاللہ کیلے سجاد معلوم لہم بھولتا بھی خائے مٹی بھوٹی گئی لاکھے باندھوں گئی علی دیدھی میں آئیے جو 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 بھولیاں میں سرسا کے لالوں برا کیا لیا جا گیا محسوم اللہ کہ میں دلیلے تیریم بھرنا لیلے تیریم ہوا لالے اگروں کو مدل آئے تو پہلا موقع ہے پتھا دلانہ میں مرے شوکا لائے دکھے ہو مدلہ دارا لال گل گلیلو جھا موقع مدر سوک حمیدی جلیدی ابھی بھولئے مدر تیریم سوک حمیدی آئے بڑکا لائے مدر سوک حمیدی آئے بڑکا لائے مدر پر دوئے لیا کٹیزیا دکھنے میں لگ دل مدر پر دارا لائے لیا کٹیزیا دکھا مدر دل اگر دیلوں میں لگ دل اللہ علیہ لیدہی ملک بینام برستی مولک بینام